بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی انڈ اینیمل سٹوک ویڈیوز یوٹیوب چینل دوستوں اس وقت میں موجود ہوں ڈھاکہ والا کٹل فارم کی نیو لوکیشن پہ بہت سارے دوست پوچھ رہتے ہیں ڈھاکہ والا کٹل فارم کہاں پہ شفٹ ہوا ہے تو اس وقت یہ جو ہے دمبا گوڑ کے اندر سولنگی سٹوپ کے قریب ایک میجر فسی کولونی ہے یہ سوسائیٹی ہے پوری کٹل فارم کی تو یہاں پر شفٹ ہوگی ہے میں نے ان ڈیٹیل جو ہے پوری ویڈیو بنائی ہے سوپر آئے وے سے لے کے یہاں تک ابھی آنے سے پہلے وہ ویڈیو آپ پہلے اس سے دیکھ چکے ہوں گے نہیں دیکھی ہو تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ جا کے ان کی لوکیشن والی کمپلیٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں خیر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں ڈھکا والا کیٹا فارم سے ریلیٹڈ یہ انٹرو آج تھوڑا سا لیندی ہوگا لیکن کام کی باتیں دیکھیں اس کے بعد ہم جانوروں کے اوپر آئیں گے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ نیو لوکیشن کے اوپر تھوڑا سا سیٹ اپ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ بیٹھا کینہوں نے بنائی اپنے کلائنٹس وغیرے کے لیے کسٹرومر کے لیے یہیں پر ہی جو ہے نا وہ انہوں نے اندر میٹر لگا دیا یہ ویڈ اسکیل ہے ٹھیک ہے یہاں پر جانور جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور اس کا ویڈ وغیرہ ہو جائے گا یہاں اندر میٹر اس کا لگا دیا تو آپ آرام سے جو ہے نا وہ اسکیل کے اوپر دیکھ سکیں گے کہ بھئی یہاں بیٹھ کے آرام سے کہ کس جانور کا کیا ویڈ ہے آرام سے جو ہے نا وہ ایک ہٹ ٹائپ وغیرہ بنا دیا یہاں انہوں نے کبوتروں کا سیٹ اپ رکھا ہے تو ایک بہترین جو ہے نا وہ ایک انوائرمنٹ انہوں نے کریئیٹ کیا ہے چھوٹی سی جگہ کے اندر بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ایمبینٹ لک کریئیٹ کرنے کی کوشش کری ہے بہرحال آج کی ویڈیو کے حوالے سے بات کرتا چلوں آج کی ویڈیو اس لیے بڑی مزہدار ہونے والی ہے کیونکہ تائر بھائی سے نا میرا آج ہو گیا تھوڑا سا ایک چیلنج میں نے ان کو دیا ہے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کچھ جانور ان کے ملا کے نا سورابگوڑ منڈی جانے کا اس سال پلان کر رہے تھے کہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ اپنا مال بیچیں کیونکہ یہ لوکیشن ایک نیو لوکیشن ہے تو آپ کی بہت ساری آرڈینس کو یہ لوکیشن نہیں پتا ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر اس سال وزیٹ اتنا ایزیلی نہ کریں میں نے بولا ایسا ایسا کچھ نہیں ہونے والا ابھی آپ ویڈیو دلنے دیں پھر آپ دیکھیں کیونکہ ماشاءاللہ تینکیو سو مچ تو اللہ اف یو گائز کہ ٹوٹل ان کے پہتیس جانور ہیں اس سال جو ان کا پورا ایک سٹوک ہے اس میں سے پندرہ جانور آلیڈی ویڈن او ویک یہ لاسٹ ویک میں ان کے بک چکے میری ویڈیو سے پچھلے سال کی ویڈیو سے دیکھ کے ماشاءاللہ سے کسٹومرز آ رہے ہیں اور جو پرانے کلائنٹس ہیں وہ ریپیٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے ہی پندرہ جانور خرید لی ہیں اب بچے ہیں ٹوٹل بیس جانور بیس میں سے آج کی ویڈیو میں دس جانور دکھاؤں گا جو تھوڑی بڑی رینج کے جانور ہیں یعنی ڈھائی لاکھ سے لے کے ساڑھے تین لاکھ روپے تک کی پریس رینج والے اور اس کے بعد دوسرا ان کا ویلوگ بناوں گا میں چھوٹے جانور ہوگا اس کے بعد میں نے بولا ہے آپ کو منڈی لے کے جانا ہے لے کے جائیں لیکن وہاں لے کے جانے کا مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک ایک جانور کے اوپر پندرہ سے بیس ہزار روپے کاؤسٹ اس کی وہ بڑھ جائے گی جو منڈی کے خراجات وغیرہ ہیں اس لیے آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی سارے جانور فارم پر موجود ہیں یہاں پر آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ فارم کے گیٹس اوپن ہیں تائر بھائی کا نمبر چل رہا ہوگا ان سے کانٹیک کر کے جانور کا سکرنشورٹ دے کے آپ جو ہے وہ پرچیزنگ کر سکتے ہیں اور ڈھائی لاکھ سے ساڑھے تین لاکھ کی جو پرائیس سنڈیز آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ پیسے ہیں پلائی سمیت دو مہینے کی اس میں پلائی انکلوڈیڈ ہوگی فری پلائی کہہ لیں یا پلائی کا پیکج کہہ لیں اگر آپ پلائی کے بغیر کسی اور فارم پر لے کے جانا چاہیں تو وہ بھی آپ کے پاس option available ہے لیکن اس کے اندر مزید میں نے بولا ہے کہ اگر کوئی یہاں سے لے کے جائے تو اس کو ڈھائی والے کو آپ مزید جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے کے تقریباً دو دس دو بیس تک کا کر کے یعنی تیس پہنتیس سزا چالیس سزا روپہ تک کا اس کو مزید آپ ڈسکاؤنٹ دیئے گا تاکہ جو ہے نا وہ پلائی اگر کہیں اور کروانا چاہے وہاں پر پیسے دینا چاہے تو اس کے وہ پیسے یہاں سے بچ جائیں تو بہت زیادہ انشاءاللہ شوقین ہوگا جو شوق ہے وہ آسان بنانے والا ہے ڈھاکیا والا کیٹل فارم ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں میں نے آپ کو دکھایا تھا اس سے پہلے بھی جو مانی بھائی کے ہیں سے بچی آئی تھی پری اس کا بھی آپ کو میں نے لاس ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا ایک تو ویکسینیٹڈ سارے جانور ہیں لمپی سکن ڈیزیز کی ویکسینیشن سارے جانوروں کی ہوئی بھی ہے کوئی بھی جانور اللہ کرم سے لمپی سکن ڈیزیز میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں جو پری کوشنز جیسے میں نے دکھایا تھا کہ اسپری ہو رہا ہے جانوروں کے اوپر اور اس کے علاوہ دھونی ڈیلی بیسس کے اوپر دھونی دی جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی جو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کا جانور بھلے سے میں سمجھتا ہوں اگر منڈی سے کمپیریٹیولی دس پندرہ بیس ہزار اگر مہنگا پڑتا ہے مجھے نہیں لگتا یہ تو آپ لوگ پھر آگے دیکھ کے فزیکلی بتائیں گے آپ کو کیسا لگتا ہے تو اگر مہنگا بھی پڑتا ہے تو وہ بہتر ہے کیونکہ ایک تو ویکسینیٹڈ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو پری کوشنز یہاں پر لیے جا رہے ہیں ان کی صحتیابی کے لیے وہ بہت بہترین ہے تو آپ کا جانور انشاءاللہ محفوظ رہے گا سلامت رہے گا اللہ پاک تمام جانواروں کو سلامت رکھے بہت لیندی انٹرو ہو گیا ہے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کینڈی لائک کرنا نہیں بولیے گا پہلا بچڑا حاضر ہے داتوں میں دو تقریبا جتنے بھی بچڑے آ رہے ہیں یہ سارے داتوں میں دو دو دات ہوں گے نافیج حالار آپ اس کا دیکھیں اور ایک چیز آپ کا اور بتا دوں لائیو ویٹس ان کے جو ریسنٹ لی کی ہیں تقریبا ہفتے بر پہلے جیسے تو اس کا جو لائیو ویٹ ہے وہ بارہ من ہے چار سو اسی کیجی ٹھیک ہے لائیو ویٹ آپ اس حساب سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں اگر آپ ففٹی پرسنٹ بھی بات کریں گوشت کی اور لائیو ویٹ کی تو یہ چھ مند تو کہیں بھی نہیں ہے چھ سے اوپر ہی ہوگا جمیل بھائی اس کو چلا کر بھی دکھائیں دوبارہ چلائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مانڈی اگر لگے گی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے جانور جائے وہ مانڈی لے جائیں پھر بلا وجہ میں میں نہیں چاہتا کہ جانوروں کی کوسٹ بڑے اور وہاں پہ جا کے یہ سیلو چلیں جی دوسرا بچھڑا حاضر ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پرنٹ کے اندر نافع جھالر کے اندر بھرپور آپ ذرا چیک کریں ماشاءاللہ اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ پورا آپ کو وائیڈ کر کے دکھا دیا ہے گول مٹول بچھڑا ہے وزن کی اگر میں اس کی بات کروں تو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ایک مرتبہ ذرا آپ یہ دوسرے بچھڑے گا کمنٹ کریے گا تکہ لگائیے گا دیکھتے ہیں آپ لوگ کا تکہ کہاں تک سہی ہوتا ہے پہلے بچھڑے میں میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا ہے اب یہ دوسرا والا بچھڑا ہے اس میں آپ دیکھتا ہوں میں کے زینب کتنے لوگا وہ تکہ سہی لگتا ہے ماشاءاللہ بیک بھی آپ کو ذرا میں تھوڑا قریب جا کے اس کی دکھانے کوش کرتا ہوں رکے گا نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے زیادہ در رکے گا نہیں چلیں ایک مرتبہ اس کی چال دکھائیے چلائیں چلائیں اس کو ایک مرتبہ ایک مرتبہ اس کی چال والا دیکھ لیں چلائیں 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 ماشاءاللہ اللہ 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 موڑو 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 دوسری طرف سے بھی چلا کے دیکھو دیکھتے ہیں کس نے صحیح اندازہ لگایا اب اس طرف چلو اب اس طرف چلو ماشاءاللہ 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 اب دوبارہ چلاؤ دوبارہ چلاؤ ماشاءاللہ اللہ اللہ پاک نظر بس سے بچائے بھئی یہ بچڑا جو ہے وہ گیارہ من لائیو ویڈ کے اندر ہے تقریبا جو اس کا ریسنٹ کی ہے گیارہ من اس کا لائیو ویڈ ہے باقی لائیو ویڈ میں آپ کو آپ کے اندازے کے لئے بتا رہا ہوں یہ بچڑے جو ہے وہ لائیو ویڈ کے ساب سے بھکنے والے نہیں ہیں یہ آپ کے جو پرائیس رینج بتائیے دھائی لاکھ سے لے کے ساڑھے تین لاکھ کی پرائیس رینج کے اندر ہے تو یہ چیز ہے اب اس کو لے جائیے اگلا بچڑا لے کر آئیے اچھا جی اگلا بچڑا حاضر ہے ماشاءاللہ یہ لائیٹ براؤن کلر کے اندر یہ بھی چینہ ٹائپ پرنٹ ہے تھوڑا سا ماشاءاللہ اور ابھی پکا کھی رہا ہے لیکن یہ گیرنٹیڈ جو ہے انشاءاللہ عید تک دو دانت ہو جائے گا اور اس کے بھی وزن کا جو اندازہ ہے مطلب جو انہوں نے ریسنٹ کیا ہے گیارہ سے ساڑھے گیارہ من کے درمیان میں ہے ٹھیک ہے تو ساڑھے گیارہ بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں عید تک تو ابھی اور بڑھائے گا انشاءاللہ دو مہین ہے کافی زیادہ بڑھا لے گا تو ونس اگن ڈائی لاکھ سے لے کے ساڑھے تین لاکھ کی پرائس رنج کے اندر اچھے نافع جالر میں خوبصورت پرنٹ کے اندر فارم کے پلے ہوئے ویکسینیٹڈ بچڑے آپ کو مل رہے ہیں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور کیمرے کی آنکھ بھئی کبھی سائز بڑا دکھاتی ہے کبھی چھوٹا دکھاتی ہے فیزیکل ہی آکے دیکھیں وہ زیادہ بہتر ہے اب ہم چلا کے دیکھتے ہیں چلو چلو آجو 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 ما شاء اللہ ما شاء اللہ موڑو بائی آجو 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 پرنٹ بہت خوبصورت ہے اس کا ما شاء اللہ یہ دیکھیں ما شاء اللہ اس کا پرنٹ دیکھ کے مجھے اس کو بادل نام دینے کا دل چاہ رہا ہے جس سرگ اس کا ٹیکسچر ہے ما شاء اللہ بہت خوبصورت تو یہ آپ نے اس کی چال دیکھ لی ما شاء اللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے اگلے بچڑے پر جلدی سے موڑ کرتے ہیں چلیں جی اگلا بچڑا ایک اور براؤن این وائٹ چتکبرے پرنٹ کے اندر ما شاء اللہ اچھے نافع جالر کے اندر اچھی لام میں بیل میں ہر اعتبار سے ما شاء اللہ اس کا لاس ٹائم ویڈ جو ہے تائر بھائی نے بتایا گیارہ منتہ جو لاس ٹائم میں سکرین شارٹ سینڈ کر کے تائر بھائی سے اس کی اگزیکٹ پرائسنگ معلوم کر سکتے ہیں اور ونس اگین آپ کو مشورہ ہوگا کہ یہاں فیزیکلی وزیٹ کریں اور پھر اندازہ لگائیں پرائیس کا بھی آفر وغیرہ بھی اپنی فیزیکلی وزیٹ کرنے کے بعد لگائیں اب جمیل بھائی تھوڑا سا اس کو چلا کے دکھائیے ما شاء اللہ ما شاء اللہ پورا پرنٹ بھی دونوں طرف سے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ یہ بچڑا بڑی دیر سے وہ رکا ہے تو زیادہ میں اس کا ٹائم نہیں لوں گا ایک نظر یہاں سے بھی چلا کے دکھا دیں دیکھ رہے آپ کتنا یہ فرتیلا بچڑا ہے بس اس کو لے جائیں اگلے لے کر رہے ہیں بڑی مشکلوں سے یہ رکا تھا لے جائیں اس کو پہلے تو میں نے تھوڑی سی میں صاف کر دوں اور یہ بہت ہی ماشاء اللہ سے خوبصورت اوئے رسی چھڑوا رہا ہے یہ کوئی سین کا روایا گا خوبصورت تو ہے ماشاء اللہ اور اس کے چہرے کے اوپر آپ یہ دیکھیں جو ایک پان کے پتے ٹائپ کا جو آرہا ہے یہ بہت ڈائمنڈ جس کو کہہ لیں آپ ماشاء اللہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے آج میرا دل چھڑا ہے کہ میں خود جانور چلا چلا آپ کو دکھا ہوں حالانکہ جانور بھی فیملیر نہیں ہے مجھ سے تھوڑا سا پیچھے سے اس کو تھوڑا سا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آجو بھئی آجو 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 داتوں میں ابھی تک جتنے بھی دکھائیں سارے ہی دوتے ہیں ایک تھا بیچ میں آیا تھا پکا کھیرا اس کا میں نے بتا دیا تھا باقی سارے ہی دو ہیں دھاکہ والا کے اوپر دو دانت اور چار دانت ہی ہوتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے چلیں چلیں اس کی جان چھوڑتے ہیں اگلے بچڑے کی طرف موف کرتے ہیں ابھی تک ماشاء اللہ جتنے بھی بچڑے آئے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت ہر اعتبار سے وجود کے اعتبار سے پرنٹ کے اعتبار سے بناو کے اعتبار سے نافج ہالر کے اعتبار سے فیس بیوٹی کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت مجھے یہ لگا ہے وزن میں بھی سب سے زیادہ بھی تک اسی کے یہ آیا ہے بارہ من باتا رہے ہیں اس کا وزن ہے داتوں میں دو دانت ہے نا یہ بھی فیس بیوٹی بہت اچھا ماشاء اللہ سے پرنٹ ہے تو ڈھائی لاک سے ساڑھے تین لاک کی پرائس سیرنج کے اندر آرہا ہے بچڑا وہ بھی ایک 360 اینگل میں کیونکہ بچڑا ہل جائے گا وہاں سے جا کے بھی اس کا ایک پرینٹ دکھاؤ اور کوشش کرو کمر وغیرہ بھی اس کی اگر دکھا سکو تو ٹھیک ہے اب اس کو موڑ لیں ذرا جمیل بھائی ادھر چلائیں میں بار بار آپ لوگ کو ریکیمنڈ کروں گا کہ جو ہے نا وہ آپ نے فارم پر وزٹ کر کے جو ہے نا وہ جانور کے سائز کا ایڈیا لگانا ہے میں آپ کو ویٹ تو بتا رہا ہوں بارہ من اس کا لائیو ویٹ ہے ٹھیک ہے اور ناف جالر میں بھ بھرپور اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ایک مرتبہ آخری چال چلا کے اس کو لے جائیں پھر ہم اگلے بچڑی کی طرف جو ہے وہ موف کریں گے لے جائیے لے جائیے ماشاءاللہ 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 بھرپور فیس بیوٹی میں کجلی آنکھیں ہیں پانڈے ٹائپ کا فیس ہے یعنی وائٹ فیس ہے پیچھے سے جو جت کبرہ پرینٹ کے اندر آرہا ہے بلیک کلر کے اند نافع جالر میں بھرپور ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 سینہ سینہ دکھاؤ مبین ذرا پیسے یہاں پہ دھوپ نہیں ہے سایا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو دیکھی جائے گا دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پرینٹ کے اندر اچھے بناوں کے اندر وزن کی اگر ہم اس کی بات کریں تو لائیو ویٹ تقریباً گیارہ سے بارہ من کے درمیان میں آئیے ٹھیک ہے اگر آپ آکے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اگزیک ویٹ اب دیکھا اس کو چلا کے دکھاؤ وہاں پر لے کے سلو دونوں طرف سے تاکہ پرینٹ بھی دیکھ جائے اور ایک نظر اس کی چال بھی دیکھ جائے سارے جانور ماشاءاللہ سے ویکسینیٹڈ ہیں سہت مند ہیں اور یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس سال جوہنا وہ کسی بھی جانور کا بینیفٹ ہے کہ وہ سہت مند ہے اور اس کی ویکسینیشنز کمپلیٹ ہوئی بھی ہیں اس سے بڑا بینیفٹ جوہنا وہ اس سال کچھ بھی نہیں ہے میری نظر میں کیوں کہ زائری بات ہے سہستہ جانور آپ منڈی سے شا لیکن اگر وہ بیماری میں آگیا اور اللہ نہ کرے وہ بعد میں مر گیا یا کچھ نقصان ہوا رکاور بھی ہو گیا تو اپنا وزن کتنا توڑے گا تو اس کا سستہ خریدنے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں میری نتر میں تو ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اللہ پاک جوہ تمام جانوروں کے ساتھ آفیت والا معاملہ کرے مانڈی میں بھی جو جانور رہے ہیں اللہ پاک وہ بھی جو سہتیاب رہے بیماری سے محفوظ رہے ہیں لاؤ ادھر دیکھوں میں چلا ہوں آجو بھئی آجو 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 کہ مو کھیچ کے چل رہا ہے اتنی رسی ڈیلی چھوڑی ہوئی ہے میں نے آجو 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 ماشاءاللہ دیکھیں کتنے آرام سے چل رہا ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا لیکن مو جو ہے نا یہ بار بار اپنا تیڑا کر رہا ہے ادھر آجو ادھر آجو تمہیں بتاتا ہوں ادھر آجو پانڈے جی ادھر آجو دیکھو آجو انس کو اپنی خوبصورتی اپنے جلوے دکھاؤ گے طریقے سے تو پسند آگے نا پھر جاؤ گے کسی شوقین کے گھر پہ اور اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ گے چلیں جی اگلی بیوٹی آزر ہے ماشاءاللہ اور فیس بیوٹی میں بھرپور ہے اور صحیح سے کھڑا ہو نہیں رہے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو جتنی جلدی جو ہے نا اس کو ریوی کر کے دکھاؤں زرہ چہرے کا اس کا پرنٹ دکھاؤ وائٹ چہر ہے اس کے اندر بیچ میں جو چھوٹا سا ٹپا آ رہا ہے نا بہت ہی خوبصورت لگا رہا ماشاءاللہ اور اوورال جو اس کا پرنٹ ہے بہت ہی شائنی براؤن کلر ماشاءاللہ اور یہ میں خال سے چتکبرہ بھی نہیں کلائے گا اب لگ بھی کیا پرنٹ کلائے گا ای ڈونڈ نو اگزیکلی لیکن بچڑا بہت خوبصورت ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اس کے ورہا ماشاءاللہ لازمی بولیے گا ٹھیک ہے ڈھائی لاکھ سے لے کے ساڑھے تین لاکھ کی پرائس رینج میں بیک بھی موبین اگر تم اس کی دکھا دو جب تک کہ یہ کھڑا ہے جلدی سے بیک چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنی بہترین اس کی بیک ہے میں کوشش کرتا ہوں اگر یہ مجھے تھوڑا سا پیار بیار کرنے دے یہ چیک کریں بیک چیک کر رہے ہیں دور سے ہو سکتا ہے بچڑا پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہو آپ ذرا چیک کریں اس کی بیک چیک کریں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اب ذرا اس کی اپ کو میں چال بھی دکھاتا ہوں آجو بھائی آجو 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 ماشاءاللہ اب آئے غب سے چلے چلیں 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 دیکھیں ماشاءاللہ 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 آرام سے چلو نا کس بات کی جلدی ہے اس کو بھاگنا ہے اس کو بندلے والی جگہ پہ جانا ہے بھاگ کے اپنی ماشاءاللہ چلیں 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 بھائی پھڑیں چلیں بھائی پھڑوں 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 اس سے پہلے کہ یہ مجھے مارے ہی اپنے آپ کو مارے اس کو جانے دیتے ہیں چلیں 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 ماشاءاللہ میں بچہڑا جو ساتھ بیٹھ نے دے رہا ہے ماشاءاللہ جاتوں میں یہ بھی دو ہیں اور وہ بھی عائد کر دکھاؤ بچہڑ پورا دکھا ہو وجود پھر میں اس کا وطن بھی تاکہ بتاؤں یہ جو ہے لائیو ویٹ میں جو ہے نا وہ تیرہ من اس کا وزن ہے ٹھیک ہے چلی یہاں پر آجاؤ کمر کی چوڑائی بھی اس کی دکھاؤ ما شاء اللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے دیکھ رہے ہیں کہیں آپ کو ہڈی محسوس نہیں ہوگی یہ پورا گول گپا یہاں سے ما شاء اللہ جو اس کی بیک ہے نا یہ چیک کریں آپ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تیرہ من وزن کے اندر بھرپور بناو میں نافع جھالر میں اچھا چولستانی بریڈ میں اب زرہ اس کی چال بھی دکھائیں ایک نظر اس کی چال بھی دکھائیں دھائی لاکھ سے ساڑھے تین لاکھ پرائس رینج ہے اور یہ جو تیرہ من میں وزن باتا رہا ہوں یہ لائیو ویٹ باتا رہا ہوں بیکس دیکھیں نا مطلب یہ کتنا پیچھے سے یہ چیز موبین اگر تم دکھا سکو کیسے بھرا واہ ما شاء اللہ سے یہ پچھلا سارا حصہ ہے چھوٹا بچولے سائز کے اندر ہے بڑے سائز میں نہیں ہے لیکن ہر طرف سے ما شاء اللہ سے بھرپور بچڑا ہے گول مٹول بچڑا ہے اب اس کو بھی لے جائیں اگلا بچڑا لے گر آئیے چلیں جی ما شاء اللہ اس کے بعد سیکنڈ لاز بچڑا ہی ہے اس کے بعد آخری بچڑا آپ کو دکھاؤں گا اور بہت ہی خوبصورت داتوں میں دو ہے یہ بھی اور وزن کی اگر بات کر رہے ہیں تقریبا تیرہ منس کا بھی لائیو ویٹ ہے لیکن یہ تھوڑا سا وہ چنچل بچڑا ہے بڑا شرارتی سا بچڑا ہے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ وائٹ فیس ہے اور لال جو ہے اس کے کان ہے ماشاء اللہ براون کان ہے دونوں بہت ہی خوبصورت لیکن یہ زدی بچڑا ہے چلاو اس کو اپنی جو ہے نا وہ گردن بار بار تیڑی کرے جا رہا ہے اچھے وجود میں اچھے بناو میں چینہ ٹائپ پرینٹ ہے خوبصورت پرینٹ ہے ماشاء اللہ اور داتوں میں یہ بھی دو ہے اور ون سکینڈ ڈھائی لاک سے لے کے ساڑھے تین لاک کی پرائس رنج کے اندر دھاکا والا کٹل فارم پر میرے موسٹ فیوریٹ کٹل فارم کے اوپر یہ بچڑا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے میرے ریفرنس کے اوپر آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا اور ایک بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جانور یہاں پر فیزیکلی آکے دیکھئے گا بھائی ویڈیو میں کبھی ہم جو ہے وہ بڑا دکھا دیتے ہیں غلطی سے کبھی ہم چھوٹا دکھا دیتے ہیں غلطی سے تو یہ چیز ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ نے فیزیکلی دیکھنا ہے اور میں وزن بھی آپ کو اس طرف چلو آپ آپ اس طرف چلو وزن بھی میں آپ کو اس لیے جو ہے وہ بتا رہا ہوں سب کے ما شا اللہ ما شا اللہ ہوئے 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 میں کہہ رہا ہوں نا یہ بچڑا جو ہے نا فل تفریہ کرانے والا بچڑا ہے ما شا اللہ ما شا اللہ ایک چال اور ہو جائے اس کی اس طرح کی نا پھر اگلے بچڑے پر موف کرتے ہیں گاڑی کا خیال کرنا بھائی گاڑی کا خیال کرنا ایک کلائنٹ اور بھی ابھی آئے میں وزٹ کرنے کے لیے صحیح ہے جانور دیکھ رہے ہیں وہ لوگ پندرہ تو سیل ہو چکے ہیں آگے بیس رہے ہیں بیس میں سے دس آپ کو تقریباً میں نے اس ویلوگ میں دکھا دی ہیں اگلے ویلوگ میں دس دکھاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے چلو بھائی لے جاؤ اس کو اگلا بچڑا لے کر آؤ اچھا جی لاس بٹ نوٹ لیسٹ بہت ہی بہترین بچڑا ہے دو داتوں کے اندر بچڑا چیک کریں بھرپور ناف جھالر میں بھرپور بناوں کے اندر ہر چیز کے اندر بہت ہی بہترین بچڑا ہے ٹھیک ہے اور میرے خال سے شریف ہے داتوں میں بھی دو ہے یہ چار دات نہیں ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ماشاءاللہ گردن مبین اس کی دکھاؤ کیسی گردن چیک کراؤ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے یہ دیکھیں یہ گندہ بہت ہو رہا ہے اس کو نیلائیں گے تو یہ ماشاءاللہ سے اس کا کلر کھل کے سامنے آئے گا پیچھے جاؤ کمر بھی اس کی دکھاؤ ماشاءاللہ اور اس کے اگر ہم لائیو ویٹ کی بات کریں تو تقریباً چودہ من جو ہے نا وہ اس کا لائیو ویٹ ہے ٹھیک ہے ذرا چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گول گپا پورا فٹبال ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ کمر کی چوڑائیاں وغیرہ ساری چیک کریں بہت ہی بہترین بچڑا بہت ہی اچھے امدہ بناوں میں نافع جھالر میں بھرپور چولسترانی بچڑا دو دانتوں کے اندر بہت ہی خوبصورت بس یہ ہے کہ بھی تھوڑا سا میلہ ہو رہا ہے اس کو ایک آت بار اچھے طریقے سے میلائیں گے تو اس کا کلر بھی کھل کے سامنے آئے گا یا بھی پیرا پیلا تھوڑا سا ہو رہا ہے ماشاءاللہ دو دانتوں کے اندر فرم کا پلاوہ بچڑا ہے ماشاءاللہ اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی بہترین آجو بھائی مبین آگے آؤ یہاں پر پوری چال دکھاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوبارہ گھما کے لاؤ گھما کے لاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایکٹیو بھی ہے کافی زیادہ ایکٹیو ہے ماشاءاللہ بھرپور بناو بھرپور وزن کے باوجود مضبوط چوڑی چوڑی ٹانگیں یہ سارے چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ تقریباً میرے خیال سے پورا سال پلا ہے ڈھاکا والا گڑل فارم پر اس کی ٹھیک ٹھاک پلاہی ہوئی ہے تو پلاہی کے سیمپل کے طور پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا اللہ چلیں جی یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائکیں شئر ضرور کریئے گا دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگ ریسپونس کیسا دیتے ہیں میں جیتتا ہوں یا تائر بھائی جیتتے ہیں میں ہی تو کوشش شاہ منڈی ان کو جانے دوں گا نہیں جانور تاکہ سستہ ہی رہے جانور کی کوسٹ نہ بڑے ٹھیک ہے تو this is it thank you so much ویڈیو پسند آئی ہو لائکیں شئر ضرور کریئے گا مزید ویڈیو اس کے لئے کارل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کرلیں اسلام علیکم موسیقی